دوستو اسلام علیکم میں ہوں آقا کازم اور اپنے یوٹیوب چینل کازم ویلوکس میں آپ لوگوں کو کشاندی کہتا ہوں اور اس وقت میں کھڑا ہوں صدر میں عجبہ وٹل کے سامنے اور ناشتہ کرنے کے لیے پہنچا ہوں میں یہاں دوستو اور ناشتہ کر کے یہاں سے میں جاؤں گا سیون شریف لال شہباز خلندر کے مزار پر تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ناشتہ کیا کیا ملتا ہے تو دوستو یہ ہے حلوہ پوری یہاں پہ یہ کھانے کا گھڑ کہلاتا ہے یہ بھی منی سٹریٹ ہے کراچی کا صدر کا علاقہ اور یہ عجبہ وٹل سامنے یہ ابراج وٹل ہے اور سامنے اور یہ مسروف راستہ ہے یہ کینٹ سٹیشنی کے لیے جاتا ہے یہ راستہ یہ کینٹ سٹیشن اور صبح کا وقت ہے اس وقت صبح چھے وزے کا ٹائم ہے اور یہ راستہ جاتا ہے آپ کا ایمپریس مارکیٹ کی طرف سے اور یہ بھائی جو نا کاریگر یہاں پہ کہاں سے آئے دوست کیا کرتے ہو لڑکانہ سے ہوا پوری کے کام لڑکانہ سے آئے ہو روزگار کے لیے تو وہاں روزگار نہیں ہے ہے روزگار پہ یہاں یا وہ تو کہتے ہیں نا جیے بٹو جیے بٹو تو کیسا بٹو جی رہا ہے کہ آپ کو روزگار نہیں دیا وہاں پہ آپ لڑکانہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ یہاں کراچی آئے ہو بٹو مر گیا دوسروں کو مار کے جائے گا اچھا بٹو مر گیا تو کیوں کہتے ہیں کہ جیے بٹو بٹو مر گیا دوسروں کو مارنے کے لیے بو جیے بٹو کہتے ہیں اچھا اچھا یعنی جس دن وہ مرے گا اس دن پر پاکستان خوشحال ہوگا روزگار ہوگا ابھی وہ جی رہا ہے تو کھارے ہیں سارے جو نا پھر تو مر گیا کا نام جییا ہے بس اس کا نام مر گیا پھر پوش رو یار یہ شائع ان کا کیا لیں دوستو آپ ٹھیک ہو بھائی اور نہیں یہ سے یہ کرم خان کاف کرم خان کے سامنے ہی ہے یہ حتل ان بھائی کا یہ بھی کھرم خان اچھا یہ بھی کرم خان کا حتل ہے جی اور آپ کو دکھائیں گے یہ جناب دیکھیں کیفے کرم خان کیفے اور حلوہ پوری کرناشتہ کروں گا یہاں پہ بھی میں تو دیکھیں آپ بھی یہ صبح صورت چیلوں کی آوازیں یہ بہت اچھا سریلی آواز ہے چیل کوو کی آواز ہیں دوستو میں نے بھی اپنے بچوں کو نیچے نیت پھرائے میں نے زمین پہ کہ ان کو کوئی چیل کووے نہیں اٹھا کے لے جائیں کوئی بچھوں نہ کاٹے سامنے کاٹے سینے سے لگا کے رکھا ہوں ہمیشہ تاکہ کوئی چیل کووے اٹھا کے لے جائیں نیچے زمین پر ان کو بچھوں نہ کاٹے سامنے کاٹے اور یہ دیکھیں آپ یہ بنا رہے ہیں بھائی حلوہ پوری پوری یہاں پہ ہے دوستو اور یہ اس کے آلو والا بھٹا ہے سالنگ اور یہ چنے اور یہ میرا فیوریٹ حلوہ ایسے تو حلوہ مولویڈو دیسی کی سے بنا ہوئے تو یہ کہتے ہیں حلوہ جو ہے نا یہ دیسی کی سے بنا ہوئے دوستو اور اس کے پرات دیکھ رہے کہ یہ بادام کی گارنشمی کی گئی ہے اور یہ اچار ہے یہ اچار ہے بھائی یہ دیکھیں آپ کو یہ اچار ہے بھائی دیکھیں آپ اور یہ ماحول ہے یہ گرٹا یہ سبح صویرے کا ٹائم یہ آپ کو دکھاؤں سامنے یہ علناس بریانی اور یہ اللہ والا ہٹل سامنے کھانے کا ہٹل ہے وہ بھی چائے کا ہٹل پتھان کا اور یہ کرم خان یہ سندھی ہے یہ اور یہ بھی کرم خان ہے اور یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کے ان کو ناشتہ کرائے کیا لے دوست آپ тھیگو کیا کرنے آئی تی разб کرنے ہیں سر میں یہاں کرم خان ناشتہ کرنے آئے تھے اچھے ناشتہ کیا آپ نے ناشتہ کیا ماکا کیا کھایا آپ نے ہم نے پوریеся ا circ 7 اچھا کیاس ہے ناشتہ ان کا ناشتہ بہت اچھا نے Pencil ہمیں گولی مارتے ہیں اورہاż کیا آپ نے گولی مارتے ہیں่ورا جی گولی مارتے ہیں اورہا Vers ρίRed بنیں چھلک واہ بھائی ہاں دوستو یہ خلوہ واہ واہ اور یہ پوری تو یہ کھا کر ابھی انشاءاللہ میں نے جانا ہے سیون شریف لاغ شباز خلندر کے مزار پر حاضری دینے اور جب بھی جس چیز کی بھی آجت محسوس کی میں نے میں نے کچھ مانگا تو لاغ شباز خلندر نے مجھے مایوس نہیں کیا اور یہ خلوہ دیکھیں یہ بھی اپنے خوراق سون رہا ہی ہے تو آج بھی میں کراچی میں ہوں آج بھی میں کراچی میں ہوں اور یہ ہمارے کچھ پشتوں بولنے والے بھائی کہہ رہے کہ ہمیں بھی شامل کریں یار میرا چینل کا نام کازم ویلوکس ہے یوٹیوب چینل ہے میرا دوستو بہت مزہدار کیلئے کراچی کا صبح کا ناشتہ ہے صبح کا ناشتہ بہت مزہدار ہے اچھا لگتے ہیں کہاں سے آئے آپ ہم لوگ کوٹہ سے کوٹہ سے کوٹہ سے یار یہ تو ہمارے کوٹہ کے بھائی ہیں تو خوشی ہوا ہم کو بہت خوشی ہوا آپ لوگوں کو مل کر آپ لوگوں کو دیکھ کر کیونکہ میں بھی کوٹہ ہوں بھائی اور یہ جنہوں نے بھی حلوہ پوری کا ناشتہ یہ مانگایا اپنے لیے ناشتہ کر رہے ہیں تو میں بھی اپنا ناشتہ کرتا ہوں دوستو تو دوستو یہ چھیل کبھوں سے ہی مجھے یاد آیا جو میں نے کہا شروع میں کہ میں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو پیدل نہیں چلایا کہ وہ ساپ بچوں نہ کٹ لے ان کو اور کندے پر نہیں بٹھائے کہ چھیل کبھے نہ لے جائے اڑا کے انہیں اور ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا باہر بھیجوایا اور نتیجہ زیرو ٹھیک ہے نا تو بچے جو ہیں نا اپنی زندگی خود جی رہے ہیں اور میں اپنی زندگی خود جی رہا ہوں آپ لوگ ہو شہار ہو سمجھ سکتے ہو کہ سوٹرلینڈ جیسے ملک میں بھیجوایا میں نے ان کو اور ایک عورت کے کہنے پر جنا وہ بے گانے ہو گئے مجھ سے تین سال سے مرید اور پیچھے کتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گے آپ لوگوں کو کتوں کی تو عادت ہوتی ہے بھوکنا اور میں ہمیشہ جو نا اکتر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو تو یہ ہمیشہ ... ہمیشہ ہمیشہ ملد آسکتہ ہیں کچھوں کا گیا ہمیشہ وہ تو خود کھلاتے ہیں دوسروں کو میں کسان کو کھلا ہوں بھائی وہ تو خود بالک ہے بہت شکریہ آپ کا یا دوسری بہت بالکتہ موسیقی